آج صبح جب میں یہ چپٹر پڑھ رہی تھی اور اوورال سارے کو دیکھ رہی تھی تو میں سوشی تھی کہ شاید کسی دوسرے عضو سے جسم کے ہم اتنی خرابیاں نہ کرتے ہوں جتنی ہم زبان سے کرتے ہیں یعنی آنکھوں کے گناہ اگر ہم لکھیں تو زیادہ زیادہ کتنے آئیں گے ناک کے لکھیں زیادہ کیا آئے گا اسی طرح کانوں کے لکھیں میکسیمم کتنے ہوں گے ہاتھوں کے لکھیں پاؤں کے لکھیں لیکن زبان ایک طویل فہرست کس قدر محتاط رہنی کی ضرورت ہے تو وہ گفتگو کی عام قباحتیں کیا ہیں جو انسان کے اخلاق کو برا اور اس کے لئے نتیجہ تن ناکامی کا ذریعہ ہیں جن میں سب سے پہلے تو جھوٹ آتی جھوٹ جس میں جھوٹی قسمیں بھی جھوٹی گواہی بھی جھوٹے وعدے بھی اور جھوٹے باتیں ہر طرح کے جھوٹ شامل اور جھوٹ کیا ہے خلاف واقع بات حتیٰ کہ کسی کو ہسانے کے لئے یا سرپرائز دینے کے لئے بھی جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی درست نہیں پھر اسی طرح غیبت بیک بائٹنگ جو سارے عمل کو صفائے کر دیتی چغلی ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر لگانا تانہ زنی تیز کرنا دوسروں کو ایکیوز کرنا الزام تراشی نکلیں اتارنا یعنی موق کرنا بحث مباحثہ کرنا چھوٹ چھوٹی باتوں میں دوسروں کے ساتھ نکتہ چینی کرنا اور بحث میں اُلج جانا چھوٹے سے نکتہ یہ چھوٹی سی بات پکڑ لی اور اس کو اتنا بڑھایا اور اتنا اس کا فس کریئٹ کیا کہ سارا محول خراب ہو کے رہ گیا پھر اسی طرح دوسروں کو ضلیل کرنے کے انداز میں بات کرنا بے ذتی کرنا دوسرے کی دوسروں کی بات کٹنا بے اجازت بولنا پھر طویل باتیں کرنا یعنی چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ دوسرے کا اس سے وقت حرج ہو پھر دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دینا حق ہی نہ دینا پھر بغیر علم کے باتیں کرنا صرف سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے بولنا صرف اپنے وہم و گمان اور ذن و تخمین کی بنیاد پر دوسروں کے بارے میں تفسرے کرنا کہ میری خیال میں تو وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے پھر شکوک و شبہات پھیلانا موقع محل سے بدل دینا یعنی اگر ایک شخص نے ایک بات کسی خاص کانٹیکس میں کہی ہے ایک خاص چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے بات بدل جاتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کسی کو غلط معلومات دینا یعنی بات کچھ ہونا اور بے احتیاطی میں غلط بات آگے پاس کرنا پھر بے لحاظ ہونا لغو گفتگو بیکار بے مقصد فخریہ گفتگو ڈینگیں مارنا شیخیاں بگارنا مثلا میں یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گی اور میں اس کو پروو کروں گی کرنا کچھ نہیں کر سکنا بھی نہیں پھر اسی طرح کسی کی تعریف میں مبالغہ بہت زیادہ یا کسی کی مزمت میں بہت مبالغہ یعنی اگر کسی کی برائی کرنی کسی کی اندر ایک خامی ہے تو اس کو دس بنا کے حد سے بڑھ جانا پھر ہر بات میں مزاک ہر بات کو مزاک میں ٹالنا سنجیدگی کے موقع پر سنجیدگی اختیار نہ کرنا پھر اسی طرح اگر کوئی سو رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پرواہ نہ کرنا یا کوئی پڑھ رہا ہے سٹڈی کر رہا ہے تو اس بات کا دھیان نہ رکھنا کہ دوسرے شخص کی ضرورت کیا ہے اور صرف اپنا مقصد پورا کرنا اور دوسرے کو اہمیت نہ دے کر صرف اپنی مرضی کرنا اور اپنی ایسی گفتگو سے دوسرے کو عذیت دینا مثلاً معلوم ہے کہ ایک شخص سو رہا ہے آپ بات کئی باہر جا کے کر سکتے ہیں یا آپ کئی باہر کر رہے ہیں تو اتنی زور سے نہ کریں کہ اندر اس کی دین ڈسٹرب ہو دروازہ بند کر دیں یا کچھ بھی پھر اسی طرح دوسروں پر مثالیں چسپا کرنا یا بے وجہ ہی تنقید کرنا ایک شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا اقل مند ضرور بننا اقل مندی سے کام لینا مگر دوسروں کو یہ نہ جتانا کہ تم زیادہ اقل مند ہو یعنی دوسروں کو حکیر کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے یعنی آپ کسی چیز میں سمجھداری کی بات کرتے ہیں اقل مندی کی کرتے ہیں لیکن اس میں دوسروں کو بے وکوف ثابت نہ کریں کہ تم کچھ نہیں جانتے تمہیں کیا پتا اکثر ہم بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں چھپ رہو تمہیں کچھ نہیں پتا تم کیا جانو اکثر ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے اور ہم اپنے اختار پر کیا سوچ رہے تھے بس چھپ رہو تمہیں نہیں پتا اس کے برقس یا کرنا چاہیے دوسروں کو نہ بھی پتا ہو تو شرمندگی سے بچانا چاہیے سراحنا چاہیے یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے پھر اسی طرح سوال سے آغاز کیا جا سکتا ہے نو سے آغاز کرنے کے بجے بہت سے لوگ نہیں سے بات شروع کرتے نہیں اور پھر اگلی بات شروع کریں گے تو نو سے بات نہیں شروع کریں کیونکہ یہ بھی دوسرے کے لیے ڈسٹرابنگ ہوتا ہے واضح کر تو تکھیہ کلام بن جاتا ہے صرف نو کرنا یعنی دوسروں کو بے وقت کرنا ہلکہ کرنا اور ان کی بات کو بالکل غیرہم قرار دینا اگر ان ساری چیزوں میں کسی بھی بات کو کیا مقام دینا چاہیے اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو میعار بنایا جائے تو ہر چیز کا ایک بہترین میعار قائم ہو کر ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے اب یہ چیزیں عمومی طور پر ایک گفتگو کو ناپسندیدہ بناتی ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا جو ساری چیزیں خراب ہیں خاموشی اچھی ہے مگر اچھی بات خاموشی سے اچھی ہے اللہ کا ذکر کریں کسی کو اچھی بات بتائیں کسی کا غم بانٹیں کسی کو اچھا مشورہ دیں ان موضوعات پر بات کریں جو دوسروں کے لئے پسندیدہ ہوں ایک بات یاد رکھئے کسی کی پسند حاصل کرنے کے لئے حرام سے لغو سے جھوٹ سے کام نہیں لیا جائے گا جو اللہ رسول نے میعار قائم کی ہے حلال کی باؤنڈریز ان کو تو بہرحال دھیان میں رکھا جائے گا لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہی ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جو ہمیں پسندیدہ ہوتے ہیں یا جیسے ہماری مجلس مگر بچے بھی ہیں یا بڑے چھوٹے ہیں یا ترہ ترہ کے لوگ ہیں بعض اوقات ایسی مجلس ہوتی جس میں کچھ بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں اور کچھ دین کا پتہ نہیں ہوتا اور جو دیندار ہیں وہ محض اپنے ہی فلسوے جھاڑتے رہے اور بڑی بڑی باتیں آپس میں کرتے رہے جن کو نہیں پتا وہ ان کے لئے بہت امبارسنگ ہو جاتی ہے مجلس اور وہ پھر آئندہ نام نہیں لیتے ایسی جگہوں پر جانے کا پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں کسی شادی پر گئے یا کسی ایسی اجتماعی پروگرام میں گئے تو بعض اوقات بعض لوگ صرف اپنے ہی دوستوں کو لے کے بڑھ جاتے ہیں یا اپنی پسند کے لوگوں کو لے کے ان کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں یہ انداز بھی درست نہیں اس سے بھی دوسروں کے لئے کیا ہوتا ہے رپلسو ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر چاہر روز ہی کوئنوں کو غلطی کرتا ہے اور جب ہم کر چکتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا اپنے ضمیر کی آواز سن لینا اور پھر اپنی غلطی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا یہی اصلاح کا طریقہ ہے اور یہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے